سہری کے موقع پر دو تین دعائیں کر لے وہ دعائیں ضرور کر لیا کریں سہری کے موقع پر ایک دعا تو یہ کریں کہ اللہ میں آج کا جو روزہ شروع کر رہا ہوں اور تو نے اس روزے پر وعدہ کیا ہے کہ میں باب الرعیان سے قیامت میں داخل کروں گا اے اللہ میرے اس روزے کو قبول کر کے مجھے باب الرعیان سے داخل کرنے کا فیصلہ کر دے اللہ سے ایک دعا تو سہری میں یہ کر لیں دوسری دعا سہری کھاتے ہوئے یا سہری کے بعد یہ کر لیں کہ اللہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں اور تو نے یوں کہا ہے کہ روزے دار کی موں کی بدبو وہ مجھے مشکت سے زیادہ پسندیدہ ہے اے اللہ میرے موں کی بدبو کو تو اپنے رزیق پسندیدہ بنا دے تیسری دعا کر لیں کہ اللہ تو نے اس روزے پر بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میں ہی بدلہ دینے والا ہوں روزے کا یہ مخصوص قسم کا بدلہ ہوگا جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے تو اے رب کریم یہ جتنی فضیلتیں تو روزے دار کو دینے والا ہے میرے آج کے اس روزے سے تو مجھے عطا فرما یہ دو تین دعایں یاد رہی ان دو تین دعاوں کا روزہ نہ احتمام کر لیں اور افتاری کے موقع پر دو دعاوں کا احتمام کر لیں پہلی دعا اے اللہ میرا آج کا روزہ تو قبول کر لیں میں نے جو روزہ رکھا ہے تو اس کو قبول کر لیں اگرچہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں لیکن محتاج ہوں مستحق ہونا اور بات ہے مستحق تو وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے شرائط کے مطابق روزہ رکھے کون ہے جس نے اللہ کے شرائط کے مطابق روزہ رکھا ہو اس لئے اللہ میں مستحق تو نہیں ہوں میں محتاج ہوں تو میرے آج کے اس روزے کو قبول کر لیں اس لئے کہ اللہ روزہ رکھنے کی تک جو قوت ہے وہ بھی تو نے ہی عطا فرمائی ہے ورنہ میری حمد کہاں کہ میں روزہ رکھ پاتا سوگر کا مریض پریسر کا مریض کہاں میں روزہ رکھ پاتا تیری ہی حمد پر میں نے روزہ رکھا ہے اے اللہ میں تیرا شکر غزار ہوں کہ تُو نے مجھ کو حمد اتا فرمائی اب تُو اس کو قبول بھی فرمالے اور دوسرا روزہ کے افتاری کے موقع پر ایک تو اس کا شکریہ اور دوسرا استغفار اے اللہ تُو مجھے معاف کر دے آج کے روزے میں مجھ سے جو قصور ہو گئے ہو تُو اس پر میری پکڑ نہ کرنا تو سہری کے موقع پر تین دعاوں کا احتمام کر لیں اور افتاری کے موقع پر جہاں ہم اور دعائیں پڑھتے ہیں وہاں ان دونوں دعاؤں کا ایک تو اللہ کی تعریف اللہ کی حمد اور دوسرا استغفار ان دونوں کا احتمام کر لیں اور احتمام کرتے ہوئے ہم اپنے روزے کو پورا کریں پھر دیکھیں کہ ہماری دعائیں کیسے ہتہالا دلشان ہو قبول فرماتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارا روزہ واقعتاً روزہ بن جائے ہمارا روزہ